آپ کیوں میں ہم لگے ہیں کیوں بہت ہی لمبی ہے تقریباً آدھا کینٹہ لگے گا دیکھیں انٹیسے بھی زیادہ لگے گا کیوں آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والو کو راشد بھائی کا سلام فوڈ بھائی فوڈ بھائی فوڈ بھائی فوڈ بھائی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی تو جی میرا آج راشد بھائی کا بہت سپیشل دن ہے اور بہت سپیشل ویلوگ کرنے ہم جا رہے ہیں آپ کو بہت ہی بسند آئے گا پہلے تو ہم آج سلیبریشن کر رہے ہیں ہمارے ون کے کا ایک مہینے میں مانشاءاللہ بہت عزب بردست آپ لوگوں کی محبت اور پیار کا بہت ہی شکریہ اس کی وجہ سے آج میں مجھے آج ون تھازن ون کے جو ہے نا سبسکرائبر ہو گئے ہیں میرے الحمدللہ تو جی ایک تو ہم سلیبریشن کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے ہم لنڈن جا رہے ہیں آج آج دونوں طرف سے سپیشل ہو گیا آج ہم آپ کو لنڈن کی سائر کرائیں گے اور آپ سے باتیں بھی شیئر کریں گے دکھائیں گے بھی کدھر ہم ٹھہریں گے پہلے تو ہم جا رہے ہیں ہوتل میں ہوتل میں ہم نے ٹھہرنا ہے وہاں سے ہم ٹرین پا کرنی ہے گاری دوری پار کریں گے ٹرین پا کریں گے لنڈن سے سنٹر میں جائیں گے اور وہاں گھومیں گے انشاءاللہ تو بہت ہی مزا آئے گا آپ نے جڑے رہنا ہے راشد بھائی کے ساتھ جو نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر تو وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے اکن کو بھی دباہ لیں آج سوڑیاں سوڑیاں گلنا سوڑے 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 نظارے کر آسان تو سکی تو انشاءاللہ بہت ہی بسند اچھی تو ان جلے پہاں راہ بھی تکی کیونہو ہے بس موٹر روے پر جانے پہاں پہلے ایسا ہوتلے جا ساں تو انشاءاللہ مزا مزا کرسو آج کھانا دنا گوانا تو سکی لیکن تو سکی چلو جی جناب یہ فینڈ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا جو گاریاں جا رہی ہیں نا ان کو آوا دیتے ہیں کہ ان کو گرمی نہ لگے یہ میں مزا کر رہا ہوں درسال یہ بجلی پیدا کرتے ہیں یہ بجلی دینے سنگی ہو آوا نہیں دینے ہی سنگی تو جی جناب ہم ہوتل میں پہنچا ہے ڈبل ٹری بائی ہلٹن ہی تو چیک ان کر لیتے ہیں تو پھر جانا چلتے ہیں لندن کی طرف یہ بھی لندن ہی ہے لیکن یہاں سے آگے لندن سنٹر جا تقریبا ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہ جو ہے نا ہم بس اور ٹرین کا سفر کریں گے آگے سے گاری دری پارک رہنے دیں گے تو پھر چیک ان کر لیتے ہیں تو پھر آگے آپ کو تو جی جناب ہلٹن ہوتل میں ہم پہنچ جائیں اور چیک ان جو ہے وہ 3 اوکلاک ہے تو ہم نے لندن بھی نکلا تھا جلدی آگے ایرلی آگے تو بھی ہاپ آس ٹوال ہوئے تو اب ہم ویٹ نہیں کریں گے چیک ان کے لیے ہم سیدھے نکل چلیں گے لندن کی طرف کیونکہ اس طرح تو ہمارے دو تین گھنٹے زائے جائے گرم ویٹ کریں چیک ان کے لیے تو پھر چلتے ہیں ہم در ہوتل سے ہم نکل آئے تو بس پر بیٹھیں گے تو پھر کوئی ٹرین پکریں گے آگے سے بس میں بیٹھ گئے تو ٹرین سٹیشن کے پاس جو بھی نزدیک ہوگا بس ٹرین سٹیشن کے پاس جو بھی نزدیک ہوگا بس ٹاپ تو در ہم اتریں گے انشاءاللہ تو راشد بھائی جو اے نا آج بڑے ٹیم کے بعد بس میں بیٹھا ہے کیونکہ نورلی میں اپنی گاری ڈرائیو کرتا ہوں جی جناب ٹرین ہماری آنگی ہے تو ہم بیٹھنے لگیں چلے جی چلے جی چلے جی جناب ٹرین سے ہم اتر آئے تو ہم نکلیں گے ریکھیں گے پھر کس طرف نکلتے ہیں تو پھر آگے آپ کو بتاویں جی جناب لندن آئی ہم پہنچ آئے اور دیکھیں ماشااللہ بہت زبردست لوگ بھی رش کافی ہے اور بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ بھی ہم ٹکٹ لیں گے پھر آپ کو اوپر سے نظارہ بھی کرائیں گے آپ ٹکٹ ہم نے لے لی ہے تو زیاد بھائی کو اوپر لے کے جائیں گے انڈ پر پھر وہاں سے آپ کو نظارہ کرائیں گے انشاءاللہ آپ کیوں میں ہم لگے ہیں کیوں بہت ہی لمبی ہے تقریباً آدھا کے انڈا لگے گا دیکھ سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے اور موسم بہتنا پیار ہے کہ آج بہت مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی مزہ آئے گا سجنوں تو سنگیو آج بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس وقت ہم آگے اندر ڈولی کے اندر بیڑھ گئے ہیں ایشیا میں اس کو جولا کہتے ہیں آج جولے جولے گے تو بہت زبردست کافی اس کے اندر بندے آگاتے ہیں تقریباً بیس سے پچیس تو راستہ ستہ یہ تقریباً آدھا گھنٹا سے چاریس منٹ لیتی ہے پوریٹ ویل گومنے کے لیے تو آپ کو انشاءاللہ سارا دکھائیں گے نظارے دکھائیں گے وہ سامنے دیکھنے کلک ٹاور جہاں سے نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ بھی نظر آ رہی ہے اوپر جائیں گے تو مزے کے جو اینا ویو ہوں گا ہم دوسری سیڈ پر آئے دیکھ لیں پانی بھی دیکھیں اور یہ انچی انچی ہمارتے ہیں لندن بھی بہت ہی پیارا ویو ہے اور یہاں پر لوگ ہر دنیا کے ہر کونے سے آتے لندن دیکھنے کے لیے فل ہائٹ پر ہم پہنچ آئیں بہت ہی زبردست نظارہ ہے یہاں سے آپ کو پورا لندن نظر آئے اور کون کا جو محل بھی ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے یہاں سے اور کافی دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست نظارہ ہے جناب اب ہم اترنے لگے اور بہت ہی مزہ ہے بہت ہی زبردست ویو تھا اوپر سے تو آپ چل کر دکھاتے ہیں آپ کو آپ کو اور آگے دکھاتے ہیں بہت ہی مزہ ہے ماشاءاللہ اور اب ہم اترے ہیں اوپر اونچی بہت ہی نظارے ہیں بہت ہی مزے مزے کے ویوز ہیں اور واشد وائیہ پورا دن ہی مزے لیتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو اور دکھائیں گے آپ ہم جگہ دون رہے ہیں جہاں پر ہمیں کھانا مل سکے کیونکہ صبح کے پراتھے اور انڈے کھائی رہے ہیں اور آپ جو ہے نا پیٹ میں چوے ناچ رہے ہیں جب نکال رہے ہیں زید بھائی کا تو بہت ہی مارا آلات ہے ان کا تو رنگ ہی اڑا ہوئے بولتے ہیں جلدی سے کوئی کھانے کی جگہ دونے تو کھانے کی جگہ دونتے ہیں اور تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ کھاتے ہیں ویسٹ مینسٹر بریج پر آگے ہم اس کے پاس ٹاور کلک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے اور پارلیمنٹ اور رش کافی ہے دیکھ سکتے ہیں رشد بھائی تو آج بہت ہی نجوائی گا تو جی جناب کلک ٹاور کے پاس ہم پونچ آئیں دیکھیں جی زبردست نظارہ ہیں اور آج اتنا پیارا موسم ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا سارا جو ہمارا ٹرپ ہے نا مزے دار ہو گیا مزے مزے والا ہو گیا تو رشد بھائی جو ہے نا آج خوب مزے لوٹ رہا ہے اور سارا تو آپ کو بھی دکھا رہا ہے تو جی جناب آخر کار ہمیں سموسے مل گئے ہیں بہت ہی مزے دار سموسے ہیں لندن میں سموسے بہت ہی مزے کے اور زید بھائی کو بھی ہم نے ٹیسٹ کرایا ہے ان کو بہت بہت لگی ہی تھی تو کرتے ہیں سموسے کھا کر آگے جی اب ہم جا رہے ہیں بورڈ پر ٹکٹ ہم نے لے لیے اور اب بیٹھیں گے بورڈ ہماری تقریباً دس منٹ میں نکلے گی اور وہاں سے آپ کو ویو دکھائیں گے ابھی بورڈ کا سفر جا رہی ہے اور بہت بردست بیلڈنگ بڑھیں گے لندن میں وہ ڈبل ڈیکر بھی جا رہی ہے ناید میں بریج سے نیچے سے ہم گزریں گے ہم بہت زبردست اگین ویہدر کی وجہ سے آج بہت 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 انجوائی کر رہے ہیں اور آشد بھائی آپ کو بھی نظارے کرا رہے ہیں چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے تو کی جو یہ بہت ہوتیوں پر گے لہی ہزت یہ ہی بس بہت 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 ڈیرنگ میں 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 یہ لندن کی پہچان تاور بریج ہے یہ بریج ہے لندن کی یہ پہچان ہے یہ تاور بریج کی طرف چلیں گے اور رستے میں دکھائیں گے آپ کو جو بھی جو چیزیں آتی ہیں چلتے آگے پھر یہ جو آپ کلہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا ہے یہ بلکل تاور بریج کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی ہزار سال پرانا ہے اور یہ کلہ بھی اور یہ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بسورت بیلڈنگز انچی انچی بیلڈنگز ہیں اور اس کو ہم دوسری طرف سے بھی آپ کو فرنٹ پر بھی دکھائیں گے یہاں کافی لینے آئے ہیں یہ کلے کی دوسری سائیڈ ہے اور سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے کلے کے اوپر سے ساتھ ہی دیکھیں کہ تاور بریج بھی سامنے بلکل تو یہ کلے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے دونوں کی عمریں جو ہیں میرے خال میں ہزار ہزار برابر ہی ہیں تو ہسٹری کے بارے میں اب پر نہ پڑے گا کہ کیا ہسٹری ہے اس کی اور بہت عزبردستی رش بھی کافی ہے ابھی شام ہونے کو ہے تقریباً ٹائم ہو گیا ہے سکس اوکلاک اور ٹمپریچر بھی ابھی بھی ٹھارا اور انیس کے تقریباً ہے اور آکے چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی ہم پہنچ آئے ہیں ٹاور بریج وا 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 کیا کرگری ہے ایک عزار سار پہلے جس نے بھی بنایا ہے بہت ہی کرگری کی دکھائی ہے کتنی سے بردست کام ہوا اس پار اکثر آپ موویز میں دیکھتے ہیں ہالی ووڈ والی ووڈ تا لولی ووڈ کوئی نہیں اچھنا ہے لولی ووڈ نہیں پہنچی تھا کوئی نہیں ہے والی ووڈ تا ہالی ووڈ موویز آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اور اس بریج پر بہت ساری مووی بنی ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے آئے ہوئے اور کتنے زبردست یہاں ڈیو ہے ہاں سکون آگیا یہ ہمارے زیاد بھائی ہے یہ جرمنی سے سپیشل لندن گھومنے کے لیے تو بہت ہی خوش ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ابھی کافی پیا تو آنکھیں پھلیں ابھی کافی پیا تو تھوڑی نیند جائے تھوڑی چوست ہوگے ابھی ایک دو گھنٹھا اور بھی ملیں گے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو سونے سونے نظارے کرانے سونے سونے بندے تو سونے سونے نظارے اور رنگ نسل نہ بندہ ہر زبان اور یہاں پر انگلین کے انگلیز کم ہیں اور باہر کے بہت زیادہ زیادہ تار ایشیان لوگ ہیں ایکسریت تو میں نے ایشیان ہی دیکھیں اور جو یورپین ہیں تو لندن جہاں یوکے کے لوگ کمی آتے ہیں پہر زیادہ آتے ہیں گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے تاریخی جگہ ہیں یہ تو جی جناب تاور بریج سے ہم نیچے ہوتا رہے ہیں دراکھ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے برف پڑی ہوتی ہے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں شام جیسے 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 شام ہوتی جا رہی ہے تو شام سہانی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ میں جو ویو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جیسے بردست ہر چیز نظر آ رہی ہے دوب کی وجہ سے ویڈیو اور جو پچھنے وہ اچھی نہیں بنتی تو جی جناب بریج سے ہم اتر آئے اور بہت ہی سے بردست بریج کا نظارہ اور لندن میں لوگ دکھیں جوکدار جوک آئے ہوئے اور ہمارے زید بھائی بیٹھ گئے وہ ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہے کانگیں تو میری بھی تھ گئی ہیں لیکن ابھی تو ہم نے بہت سارا جو انا آپ کو جگے دکھانی ہے کیونکہ لندن میں آئے تو پڑھتا ہے آپ کو کہ خرچہ بہت ہو جاتا ہے تو پیسے پورے کرنے پیسے پورے کری تاہی کارجو دیکھیں لوگ بھاگ بھی رہے دوڑے لگا رہے سورج بھاگ بھول بھنما معیوزق باکس بھی تو جی جناب شام ڈال رہی ہے سورج چھپ گیا بادلو میں ٹائم نگرب میوزیاں نظارن دیکھیں لندن کے یہ آپ صرف راشد بھائی کے ساتھ ہی آپ کے نظارے بھی بیکھیں اور لوگ بھی بیکھیں تیم میری شپ کا رہ گیا بیس منٹ وہ سامنے جانا ہے تو بریٹ سے دوبارہ واپس جانا ہے تو کافی ٹیم لگے گا تو راشد بھائی کو سپیڈ لگانا ہی پڑے گی تو دوبارہ ہم آئی لندن کی طرف چلیں گے وہاں کافی چیزیں رہ گی تھی جو آپ کو میں نے نہیں دکھائی وہ بھی دکھانی ہے اور شام ڈلے گی تو لائٹ آن ہوں گی تو پھر وہ بھی نظاری دکھانے تو جو رہے رہے جی راشد بھائی کے ساتھ لوگوں کی ساتھ ٹک ٹاکوں بھی بنانے پر یہاں پڑے ہیں کیا گلہ یہ لوکنیاں جی جناب راشد بھائی کی بورڈ جو ہے وہ میس ہو گئی ہے سیون اکلاک تھی تو ہم ایک منٹی لیٹ ہو گئے ہیں تو نہیں پہنچ سکے تو برحال کیا کر سکتے ہیں آپ ہم ٹرین پکریں گے تو لندن آئی کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی دکھانا ہے جب شام ڈلے گی سورج ڈلے گا تو رات کے نظارے پھر بندے نہ تکھے ہوئے ہیں تو مزاد نہیں آتا تو رات کے نظارے دکھائیں گے تو یہ پارٹ ون لندن ٹور جو میں وہ اینڈنگ کرتا ہوں تو پارٹ ٹو پہ ملتے آپ نے سرا خیاد رکھیں گے